ہماری یہی خواہش ہے کہ اس مرتبہ جب تک کہ یہ بیماری ختم نہ ہو یہ وبا ختم نہ ہو مسلمان ترابی کے عنوان سے مساجد میں جمع نہ ہو بلکہ اپنے اپنے گھروں میں جیسی سہولت ہے ادا کر لیا کریں خوش آمدید ناظرین میں سید غوث میدین آپ کا آئی ایڈی ٹوڈے پر خیر مقدم کرتا ہوں یوں تو ہوتی ہے ہر نیوز پر آپ کی نظر ہم دیتے ہیں روزانہ آپ کے لئے خاص خبر چلیے جانتے ہیں آج کی خاص خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم والصلاف والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلیہ التیجیدین واصحابہ الاکرمین اجماعین اما با حضرات اس سے پہلے اس کرونا وائرس کے آجانے کے بعد مختلف مکاتب فکر کے علماء و مفتیان کو جام نظامیہ میں جمع کیا جا کر ایک مشترکہ متفقہ اپیل مسلمانوں کے لئے جاری کی گئی تھی کہ اس بیماری اور حبہ سے بچنے کے لئے مسلمان اپنے گھروں ہی میں پنجگانہ نمازیں ادا کرے اور اسی طرح جمعہ کی نماز کو جانے کے بجائے زہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کرے اس اپیل کا مسلمانوں نے خیرمزم کیا اور اس پر عمل کیا اسی طرح اب رمضان مبارک کی آمد ہے اس مبارک مہینے میں تراوی کا بڑا ہی اعتمام ہوتا ہے اور کثیر اجتماعات ہوتے ہیں اس سلسلے میں بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ تراوی کی نماز سنت ہے جبکہ فرائض اور واجبات میں ریایت دے گئی تو سنت میں بتریخ اولا ریایت حاصل ہوگی ہماری یہی خواہش ہے کہ اس مرتبہ جب تک کہ یہ بیماری ختم نہ ہو یہ وبا ختم نہ ہو مسلمان تراوی کے عنوان سے مساجد میں جمع نہ ہو بلکہ اپنے اپنے گھروں میں جیسی سہولت ہے ادا کر لیا کریں گھروں میں بھی کثیر اجتماعات نہ کریں سمات خوران کے نام سے ہو یا تراوی کے نام سے ہو اور اسی طرح ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ افتار پارٹیاں اور دیگر اس قسم کے اور چیزیں ختم کر دی جائیں ان تمام حقومات کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے اور ضرورت مندوں کی مدد کی جائے یہ مبارک مہینہ رحمت و برکت و مغفرت کا مہینہ ہے یہ بیماری انفرادی عبادت سے نہیں رکتی آپ انفرادی طور پر نماز پڑھئے آپ انفرادی طور پر نوافل پڑھئے تلاوت کیجئے ضرور شریف پڑھئے دعائیں کیجئے صرف اجتماعی عبادت سے رکا جا رہا ہے اس بیماری کی وجہ سے کہ اس میں دوسروں کو بھی نقصان ہے خود کو بھی نقصان ہے شریعت اپنے جان کی اور مال کی حفاظت کا بھی حکم دیتی ہے اس طرح سے ہم سب آپ سے یہی خواہش کرتے ہیں کہ آنے والے مبارک مہینے کا احترام کریں عبادتوں کی کسرت کریں ذکر کریں توبہ و استغفار کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں کرتے رہیں شاید اللہ کو ہم پر رحم آ جائے اور یہ بیماری ختم ہو جائے اور ساری دنیا میں امن و امان خائم ہو ہماری پھر آپ سے یہی خواہش ہے کہ رمضان کی عبادتوں کا اور رمضان کی برکتوں کا پورا پورا لحاظ کریں اور حکومت کی جانب سے اور ٹپی ماہرین کے جانب سے جو پابندیاں آئیٹ کی گئی ہیں اس کا پورا پورا لحاظ کریں اور اس کی پوری پابندی کریں اللہ ہم سب کو نئے توفیت دے سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر ہسائنی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی باباسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزیٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد سیل دبل نائن دبل سکس نائن تریزیرو ایت تو فور یا نائن تری نائن ون ثری دو سکس دو سکس ون